تو دوستو بتاؤ یہ کس کا گھر ہے لیکن مطلب نیچرلی طریقے سے پہلے کے لوگ نا ایسے ہلو دوستو گوڈ مارننگ تو کیا چاہے ہمیت گاتی ہوں مست ہوں گے میں ابھی اقدم مست ہوں دیکھ رہی فرس کلاس تو یہاں دیکھو میں کتنے پیارے پیڑ کے آگے بیٹھیں ہوں تو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں ہمارے یہاں پیش دیکھو پیچھے دیکھر آئے نا آپ کو اس کے بارے میں بتانے والی ہوں میں آپ کو چلو کہتے ہیں سٹارٹ اور ویلیز لائف ویلوگز میں آپ کا سواگت ہے اور چینل کو فیضہ سکتا ہے تو چلو دیکھتے ہیں تو دوستو بتاؤ یہ کس کا گھر ہے صرف چھت یہ اور کچھ نہیں دیکھ رہا ایرد گیرد پر ہے بہت اچھا جلدی بتاؤ کس کا گھر ہے یہ تو گائز دیکھو یہ کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے آپ کو کچھ اس طرح کا اور اوپر سے دیکھ سکتے ہو کس طرح کا چھت بنا ہوا ہے ایک تم مطلب چھت کی طرح ہی لگ رہا ہے اور وہ دیکھو پتھر ہی پتھر اور میں بتا دی ہوں آپ کو اس کے بارے میں کافی زیادہ بزرگ لوگ یہاں کے بولتے ہیں گاؤں کے لوگ کہ یہاں پر جو ہے پانڈو پار کے لیے پل بنانا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے یہاں پر اتنے بڑے بڑے پتھر ہی کٹھے کر رکھے تھے دیکھو اوپر کے اور کو کافی بڑے بڑے پتھر دیکھ رہے ہیں پر یہ ان پیڑوں میں چھپ چکے ہیں تو اسی لئے کچھ ڈھنکیں نہیں دیکھ رہے ہیں باقی اوپر بھی بہت بڑے بڑے پتھر ہے اور اوپر بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈوار ہے ہم ان کو اپنی بھائشہ میں ڈوار بولتے ہیں جہاں بھی نیچرلی طریقے سے خود با خود اس طرح کا بنا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہم ڈوار جیسے کی مطلب اوچھے اوچھے پہاڑیوں میں انویں لے جاتے ہیں جو بکریوں بغیرے بھیڑ بکریوں چرانے والے بھیڑ بکریوں کو لے جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی کچھ اس طرح کا ٹھیکانہ ڈھونڈتے ہیں مطلب کی ڈوار ڈھونڈتے ہیں آج کل تو ٹینٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں لیکن مطلب نیچرلی طریقے سے پہلے کے لوگ ایسے ڈوار ڈھونڈتے تھے اوپر کیونکہ میں اپنے مامو کے گھر میں رہتی تھی وہاں پہ میرا نانو تھا تو وہ بکریوں لے جایا کرتے تھے تو وہ بولتے تھے کہ اوپر کی اور کو مطلب جنگل میں ہم بولتے ہیں اپنی بھاشا میں جوت ان پہاڑیوں کو تو وہ بولتے تھے کہ جوت میں اتنے بڑے بڑے ڈوار ہوتے ہیں کہیں کہیں پر جہاں ہماری پوری بکریوں ہی آ جاتی ہے ایسا میرے نانو کہتے تھے مطلب ہے ابھی بھی ہے میرا نانو جی تو خیر ابھی رہی نہیں کچھ سالوں پہلے گزر چکے ہیں لیکن وہاں پہ ابھی بھی ہے ایسے ڈوار اور واقعی اوپر جو بھیڑ بکریوں چرانے جاتے ہیں وہ تو اپنے ساتھ اپنی ترپال لے جاتے ہیں اس کو لگاتے ہیں ویسے رہتے ہیں واقعی میں اس ڈوار کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ آپ اندر مطلب یہاں پہ دیکھو اس والی جگہ آپ ایسے مطلب سو بھی سکتے ہو اور کھانا بگیرے بھی بنا سکتے ہو جیسے مطلب بھیڑ بکریہ مالنو یہاں پہ بھیڑ بکریہ چرانے والے ہیں تو وہ کریں گے یہاں پر باہر کو اس اور کو اپنی بکریوں کو رکھ لیں گے کم تھوڑی بکریہ ہوگی تو وہ یہاں بھی آ جائے گی بارش بگیرہ میں ان کو بارش بھی نہیں آئے گی اندر اندر جائیں گے تو باہر تھوڑی آ بھی جائے گی تو اس طرح سے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ دوار جو کافی صحیح مطلب کتبہ کتبہ بنے ہو دیکھو کتنا موٹا پتھر کتنا بڑا پتھر ہے مطلب کافی سالوں سے ہے یہ ایسا نہیں ہے اب یہ آیا ہے نہیں بہت پہلے سے آئیے اور یہاں دیکھو کتنا بڑا دوار ہے اور ایک اور دوار ہے ہمارے گاؤں میں وہ وہاں نیچے دیکھ رہا ہے یہاں سے مجھونک کر کے بتاتے آپ کو شاید دیکھیں وہ دیکھو وہاں پر لگی رہا ہے وہاں پہ بھی ایک اور دوار ہمارا وہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا کی یہ والا ہے اور پیچھے کو اوپر کو بھی چھوٹے چھوٹے کر کے دوار ہے اس والے میں لیکن سب سے بڑا ای تنک یہی ہے دیکھو کتنا بڑا اور کتنا اچھا ہے یہاں پہ بھیڑ بکرے بھی رہ سکتی ہے آدمی بھی رہ سکتے ہیں باقی گائز آپ اس کو اپنی لینگویز میں کیا بولتے ہیں اور آپ کو یہ کیسا لگا دیکھو کتنا بڑا یہ کبھر ہے ہاں اب دیکھو میں اور پیچھ ہوتی ہوں ہاں اب دیکھ رہا ہے دیکھو اندر کو کافی بڑا ہے اور اتنا بڑا ہے یہ دوار اور دیکھو یہاں کتنی پیاری پیاری آوازیں آ رہی ہیں دیکھ سکتے آپ اور کتنا سندھا نظارہ ہے اتنا مست والی دوپی کیلئی یہ ہے باقی گائز آپ کو یہ دوار کیسا لگا اس کے بعد میں کہ ضرور بتانا اور کیا کبھی آپ ایسے دواروں کے نیچے بیٹھے ہیں یا پھر پیکنک بغیرہ بنائی ہے بنائی ہے تو جب تو گائز کیسا لگا آپ کو یہ دوار اور اس کے بعد میں جو میں نے بات بتائیبو کیسے لگی اور آپ لوگوں نے کہ کبھی ایسے دواروں میں جا کر دوپتوں کے ساتھ پیکنک بنائی ہے یا پھر گاؤں بغیرہ کی ادھر ادھر کئی دوار ہے تو وہاں پہ لوگ گئے ہو اور پیکنک بنائی ہے تو کمنٹ بغیرہ کی مرزے کرے بہت مرزے کرے یا نہیں کرے ہیں اور بارش کے ٹائم بھی پیکنک بنانے کا مرزہ ان دواروں میں کافی آتا کیونکہ اندر تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے تھوڑا تھوڑا باہر باہر سے گرتا ہے اور کافی مزا آتا ہے واقعی آج کیلئے بس اتنا ہی تو ملتے ہیں بہت جلدی ایسے انٹرسٹنگ بلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے تب تک کے لئے بائی ٹیک ایر اور پیڈے پسند آئی تو ویڈے کو کر دے لائک اور شیئر کر دو بہت سارے دوستوں تک یا پھر جن لوگوں کے ساتھ آپ نے پیکنک بنائی ہو ایک جگہ ایسے دواروں میں یا پھر انچی پہاڑیوں میں جا کر وہاں بھی کہیں کہیں پر ملتے ہیں یہ تو اپنے کام پہ مجھے کر رہے ہیں ضرور ایک بار مطلب اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں ان کو بھی یاد آئے جائے گی کہ اپنے ایسے دواروں میں بھی مجھے کر رہے ہیں ایسے پتھروں کے نیچے رہے کر پوری پورے مطلب ہفتے ہفتے بھی بھیر بکریوں والے ہیں تو بھیر بکریوں والے کو مجھے کرتے ہیں ایسے کاموں پہ باقی ہوا بھی لگ رہی ہیں بس اس کے ساتھ ویڈیو ہوئیتے ہیں اور ملتے ہیں بہت ریجل انٹرسٹنگ بلوگ میں آپ کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ٹھیک ایر آئی ٹھیک ایر آگین